اپسوٹ کی شروعات میں ہمیں چین کو دکھایا جاتا ہے جو بہت ساتھ غصے میں ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تم کون ہو تم اور کیا کہا تم نے کہ تم کوئی ایسے ہو جس سے میری فیملی پنگا نہیں لے سکتی ہے میسٹر میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں وہ ہوں جس سے تم پورے ہینڈ ڈاؤنگ میں پنگا نہیں لے سکتے ہو اور جیسا کہ تم نے کہا کہ میں تم سے پنگا نہیں لے سکتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دوں گا کہ تم اب اس رسٹورانٹ پر چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹیچر آ چکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لیگل ہے یہاں پر تم ایسے فائٹ نہیں کر سکتے ہو ٹیچر سوچری ہوتی ہی کہ بہت ساتھ خطرناک ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن یہ بندہ غصے میں ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا لیگل ہے اور کیا لیگل ہے تب ہی ہمارا ہیرو مسٹر ٹینگ کو بولتا ہے کہ ان دونوں لیڈیز کو آپ لیجئے اور یہاں سے چلے جائیے اور پھر مسٹر ٹینگ بلکل ایسے ہی کرتے ہیں وہ ان دونوں کو لیتے ہیں وہاں سے جانے لگتے ہیں جو بھی ان کے راستے میں آتا ہے اسے مائر پر اڑا دیتے ہیں وہ گارڈز کہتے ہیں کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو لیکن جیسے ہی گارڈز آگے بڑھتے ہیں چین کہتا ہے نہیں جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ بندہ پہلے سے ہی کھڑا ہے اور ہماری ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے تم ان دونوں کو بہت بوری طریقے سے بچانا چاہتے ہو اس لئے یہاں پر اکیلے رکھ چکے ہو کیا تمہیں سچ مچ ایسا لگتا ہے کہ تم اکیلے ہم سبھی سے لڑ پاؤگے لگتا ہے تمہارا دن قریب آ چکا ہے تب ہی ہمارا ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے میرا دن قریب آ چکا ہے نہیں 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 یہ تو گلت فیملی ہو گئی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اگر میں تمہیں مار دوں تو تمہارا یہ گندہ کھون میرے اوپر نہ گر جائے اس لئے میں کچھ کر نہیں رہا ہوں یہ سن کر اسے اور بھی غصہ آتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے گارڈز کو کہ اسے ذرا بھی چھوڑنا بک جاؤ اس کے ہاتھ پر سب تو دو اور ہمیں لکھایا جاتا ہے کہ ایک گارڈ سپرمن پنچ مارنے کے لئے آتا ہے لیکن ہمارا ہیرو صرف اپنے ایک ہی انگلی سے اس کے پورے پنچ کو روک لیتا ہے اور ایدھر یہ گارڈ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی ایک انگلی یہ اتنی سکت کیسی ہے تب ہی دوسرا والا چاک لے کے آتا ہے اور کہہ تھا ہے کہ بہت ہو گیا میں تمہارا ہاتھ ہی کارڈ ڈالوں گا اور پھر وہ سیدھے ہماری ہیرو کے طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھتے ہیں تم اس نائب سے زیادہ طاقتور ہو یا پھر نہیں لیکن وہ اسے ایک چاپ مارتا ہے اور وہ بھی پیچھے گر جاتا ہے اور پھر ادھر مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے تمہاری یہ وپنز مجھ سے زیادہ ٹف بالکل بھی نہیں ہے اور ایک دم کافی تیزی کسانت جاتا ہے اور آگے میں جو تین گارڈز ہوتے ہیں ان تینوں کو تو ایک ہی بار میں نپٹا ڈالتا ہے اور چین کے پاس ہوتا ہے چین کا مو تو اڑ چکا ہوتا ہے ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اب تم ہی تو بچے ہو چین کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم بھلی ماشیل آٹ میں کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو لیکن تم ہو تو انسان ہی اور گن کے سامنے تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے مجھے یہاں سے جانے دو اور پھر میں ایسا جانے دوں گا کہ ہمارے بیچ میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور یہ سب کچھ تھا ہی نہیں لیکن ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو وہ کتنی بڑی قدی ہے اور تم بھی ویسے ہی بہت بڑے قدے ہو وہ کہتا ہے ایک سر کیا آپ میری مدر کو جانتے ہیں میری مدر اس پورے ہینڈ آنگ شہر کی سب سے پاورفل وومن ہے آپ کو جو چاہیے آپ وہ کہیے وہ آپ کو دے دے گی لیکن ہیرو اس کی بات سنتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے مارتا ہے اسے ایک زورتار لات اور وہ دور جا کے گر چکا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تم اور تمہاری فیملی تو میں پتا ہے تمہاری فیملیز کو ویسے کتنے لوگ کے گھر اجڑ چکے ہیں کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے ماف کر دیجئے میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے تب ہی کوئی اس پر گنچے شوٹ کرتا ہے لیکن بار بار ہمارا ہیرو بچ جاتا ہے اور دیکھتے ہیں یہ کوئی اور نہیں یہ وہ ٹکلو ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اوہ میں مس کر گیا ادھر مسٹر چین کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز مجھے بچا لیجئے وہ اور ادھر یہ ٹکلو کہتا ہے کہ مسٹر چین کو چھوڑ دو تو میں تمہیں زندگی بکش دوں اور اندر ہی اندر ٹکلو سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں نے مسٹر چین کو بچا لیا تو میں ان کی فیملی کو پر ایک احسان کر دوں گا اور پھر اس کو ایسے مجھے بہت فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ہی ہمارا ہیرو چین بندے کو مار دیتا ہے اور اسے ایک لات مارتا ہے سیدھو اس ٹکلو کی طرف اور کہتا ہے یہ لو تمہارا گفٹ ٹکلو کہتا ہے ٹھیک ہے اب بس بہت ہو گیا بہت دیکھ لیا میں نے تمہارا وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اچانک سے بہت سارے باڈی گارڈز آ چکے ہوتا اور گھیر لیتے ہیں ہمارے ہیرو کو ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے چلو بہت اچھی بات ہے کہ تمہارے پاس اتنے سارے باڈی گارڈز ہیں جو تمہیں بچا سکتے ہیں اگر تم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ مجھے مار سکتے ہو تو تم لوگ ایک ساتھ مجھ محملہ کرنے کے لیاب جس بات کو سن کر پیدا تو وہ ٹکلو حیران ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مرنے کے لئے اتنے ہی سیادہ اتاولے ہو تو بعد میں اس کا دوش تم مجھے مت دینا لیکن تب ہی ادھرہ میں دکھایا جاتا ہے کچھ ننجا جیسے لوگوں کو جو کی اگدم چھایا پر چھائی میں آتے ہیں اور ان سارے بوڈی گارڈز کو ایک ایک کر کے مار دیتے ہیں اور ان سبھی بندوں کے سامنے یہ بوڈی گارڈز تو ٹک بھی نہیں پاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہوتے ہیں ہمارے ہیرو کے بوڈی گارڈز جو اس کے سامنے سر جھکا کر اس سے سلام کرتے ہیں اور کہہ دے ہیں کہ ہمیں ماف کر دیجئے ہمیں لیٹ ہو گیا آنے میں وارکنگ تب ہی ہمارا ہیرو کہہ رہا ہوتا ان سبھی لوگوں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جب تم لوگوں نے گلتی کر دی ہے تو اس کی سزائی بھگتنی پڑے گی اور سزائی کے طور پر آج رات کی جو تمہاری ایکسرسائز ہے اسے میں اور بھی بڑھاؤں گا وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں اور ادھر یہ ٹکلو کہہ رہا تھا کون کینگ وارکنگ بولا کیا تم بھلیں دوسروں لوگ کو بےوکف بنا سکتے ہو لیکن سبھی لوگ بےوکف نہیں ہیں تب ہی در ہمیں دکھا جاتا ہے ایک لیڈی کو جو ایک کافی تیزی کے ساتھ اس ٹکلو کے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور سیدھا اس کا گلہ پکڑتی ہے اور پھیک دیتی ہے ایک دم زمین کے نیچے کہہ رہی ہوتی گھونچو گئی کے اور پھر وہ ہمارے ہیرو کے پاس جاتی ہے اور کہہ رہی ہوتی کہ بوس آپ کہاں چلے گئے تھے بینہ بتا ہے آپ چلے گئے یہاں سے ہمارا ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک کافی لمبی کہانی ہے اس کے بعد سبھی لوگ آرڈر میں آ جاتے ہیں اور سبھی لوگ اس کے سامنے جھکے ہوئے رہتے ہیں ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے اپنے آدمیوں کو یہاں پر تینات کرو اور یہاں پر یہ سب جو بھی کچھرا فیلا ہوا ہے ان سبھی کو صاف کر دو سین چینج ہوتا ہے ادھر ہمیں شوئی کو دکھایا جاتا ہے جو تو اپنے ڈیڈ کو فون لگا رہی ہوتے لئے ان فون لگتا نہیں ہے تب ہی اسے ایک ان نو نمبر سے فون آتا ہے وہ فون اٹھاتی ہے تو اسے پتہ جلتا ہے یہ تو ہیرو ہوتا ہے اور ادھر ہمارا ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے ہاں میں بلکل ٹھیک وہ ٹینشن لینے نہیں کوئی بھی بات نہیں ہے ہمارے ہیرو کی آواز سن کر شوئی کی آنکھوں میں آسو آنے لگتے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کتنے پاگل ہو تم میرے لئے وہاں پر اکیلے رہے گے لیکن چلو اچھا ہے کہ تمہیں کچھ ہوا نہیں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ آخر ایکزیکلی وہاں پر کیا ہوا تھا لیکن ادھر ہمارا ہیرو جیسے ہی بتانے جا رہا ہوتا ہے اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہے پھر وہ دھیان سے سنتا ہے تو کسی کی چھیکنے کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ایک مجھے بچا لو مجھے بچا لو اور پھر ہمارا ہیرو بولتا ہے شوی مجھے اچانک سے کچھ کام آ گیا ہے تو میں تمہیں ساری کہانی بعد میں بتا دوں گا اس طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے جھاڑیوں کے اندر ایک بندے کو جو کہ ایک لیڈی کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور وہی چلاری ہوتی ہے تو وہ بندہ اس کا موت آپ دیتا ہے تب ہی ہمارا ہیرو ماں پہنچ جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کافی عجیب ہو کم سے کم تمہیں ایک جگہ تو ڈھون لینی چاہیے جہاں پر کوئی نہ ہو ایسے دن دہاڑے بیچ راستے میں تم اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہو وہ بندہ کہتا ہے کہ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو ہمارا ہیرو اس سے کہتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کوئی ایسی جگہ ڈھون لوں جہاں پر کوئی بھی نہ ہو تو تم شاید اپنی جان بچا سکتے ہو اس بات کو سن کر اس سے غصہ آتا اور وہ کہتا ہے کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم مجھے مار دوگے تمہاری اتنی حیمت تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں وہ سیدھے ہمارے ہیرو کی طرف حملہ کرتا ہے لیکن ہمارا ہیرو اپنے ایک ہی ہاتھ سے اسے روک لیتا ہے ہیرو کہتا ہے کافی انٹرسنگ ہے تم وہ پہلے مہاشل آرٹسٹ ہو جب میں شہر میں آیا ہوں تو تم سے ملا ہوں ورنہ اتنی دیر سے تو کوئی بھی نہیں ملا تھا لیکن یہ بندہ ادھر حیران ہوتا ہے اور ہمارا ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے کیا ہوا تمہارا چہرہ اسے لٹک کی ہو گیا اس کے بعد وہ اپنی ایک سپیشل ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے جس سے اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر اور پیٹ تک کڑ جاتے ہیں اور ادھر ہمیں دکھا جاتا ہے جیسے وہ بندہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے مو سے کیل بھی پھیکتا ہے لیکن ہمارا ہیرو بچ چکا ہوتا ہے اور وہ بندہ سیدھے پانی میں گر چکا ہوتا ہے کیونکہ اب اس کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں تو وہ ہاتھ پیر مار کے باہر تو نہیں نہ نکل سکتا وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ میرا ماشیل آرٹ سکول تمہیں چھوڑے گا نہیں اور چلاتے چلاتے ڈوب چکا ہوتا ہے ہیرو ہستا اور کہتا ہے تمہارا ماشیل آرٹ سکول چلو انٹریسٹنگ لگ رہا ہے میں تمہیں اس بار چھوڑ دیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ تمہارا ماشیل آرٹ سکول کیا کر پاتا ہے کیا وہ مجھے سرپرائز دے پائے گا یا پھر نہیں دے پائے گا اس کے بعد وہ لڑگی پاس جاتا ہے اور اس کا ہاتھ کھول دیتا ہے وہ کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو وہ کہتی ہاں میں بلکل ٹھیک ہو مجھے تو آج اس بات کا ڈر تھا کہ میں نہیں بچنے والی ہوں لیکن ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ذرا بچنتا مت کرو اب تم بلکل سرکشت ہو کیا تم اپنی فیملی کو کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہو یا پھر میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں وہ کہتی ہے ہاں ہاں مجھے تم ڈرائگن گروپ کے پاس لے چلو اور وہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا یہ ڈرائگن گروپ کے پاس رہتی ہے لیکن یہ ڈرائگن گروپ پھر سے یہی کیوں اور بس ہمارا یہ اپیسوڈ بھی میں پہ ختم ہوتا ہے